اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بین مازی کی مثال ایک وزیر اور چھپڑاسی مولانا محمد جمیل صاحب کی بہت ہی زبردست کارگزاری جزاک اللہ ایک مثال سے بات ارض کر دیتا ہوں مثال آپ سے ایک وزیر صاحب اپنے دفتر میں بیٹھا اس نے ایک دربان دروازے کے باہر بٹھایا یہ کہہ کر کہ میں اندر سے گھنٹی دیا کروں گا بیل دیا کروں گا تو نے میرے پاس آنا ہے پھر میں جو تجھے کہوں وہ تو نے کرنا ہے تو نوکر نے غلام نے کہا ٹھیک ہے چھپڑاسی نے مزدور نے اس وہ دروازے پہ بیٹھ گیا اب جو ضرورت ہوتی وزیر صاحب اندر سے گھنٹی بجاتا وہ آتا اس کو کام بتاتا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک دن اس چھپڑاسی کا باہر بیٹھے ہوئے خیال ہوا چائے پینے کا اس نے سامنے سے چائے منگوائی ہوتل والے نے بندہ بھیج کے چائے پہنچا دی اب اس چھپڑاسی نے چائے کی پیالی پینے کے لیے اٹھائی ہاتھ ڈالا موں کی طرف ابھی اٹھائی ہے ابھی اٹھائی ہے اندر سے وزیر صاحب نے بلا لیا گھنٹی بجا دی بیل دے دی کہ آؤ میری بات سن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ پیالی پہلے پیے گا پھر اندر جائے گا یا پیالی رکھ دے گا پہلے اندر جائے گا کیا کرے گا آپ بتاؤ بول کے یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے بات سننے کے لیے جائے گا حالانکہ پیالی پینے میں دو منٹ لگیں گے آپ کہتے ہیں دو منٹ بھی تاخیر نہیں کرے گا ہاں وہ بھائی کہتا ہے ڈنڈے دی وجہ تو جانا وہ ایک بھائی ادھر سے بول رہا ہے وہ کیوں پہلے جائے گا پیالی پینے میں دو منٹ لگتے ہیں پیالی پیے پھر جائے کیوں نہیں ایسا کرے گا کیوں وزیر صاحب کے اختیارات کو جانتا ہے اس کی بڑا ہی دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو بڑا سمجھتا ہے یہ نوکری سے ہٹا سکتا ہے وہ مجھے ڈاڑ سکتا ہے وہ سو احتمال ہیں کیوں اس وزیر کے اختیار کو جانتا ہے اس لیے پیالی رکھتا ہے پہلے جاتا ہے آگے بھی سنو وہی چپراسی اپنے ڈوٹی کے بعد دفتر بند ہو گیا دو وجہ گھر آ گیا روٹی کھالی سو گیا گھنٹہ دو آرام کر کے جاگ گیا چائے پی لی بیوی بچوں سے گپ شپ بات چیت لگا لی اب فارغ بیٹھا ہے ساڑے چار وجہ اثر کی اضان ہوئی اس کا گھر مسجد کے بالکل سامنے ہے اور یہ یہ بے نماز اضان سن کے مسجد کو نہیں جاتا مذہب کی اضان ہو گئی پھر نہیں گیا ہفتہ بھر اضانیں سن رہا نہیں گیا مہینے کی اضانیں سن رہا نہیں گیا کہ کوئی بدقسمت تو عید بھی نہیں پڑتے کوئی سارے سال کے بعد بھی سجدہ نصیب نہیں ہے اور اضانیں سن رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں جاتے یہ بے نماز ہیں یہ آپ بتاؤ کیوں نہیں جاتے اللہ کی عظمت اللہ جللہ جلالہ کی بڑائی اس کی قدرت اس کی قوت اس سے ہونا اس کا یقین دل میں کمزور ہے یا نہیں ہے اس لیے نہیں جاتے ورنہ ہر بے نمازی جانتا ہے پانچ وقت سپیکر میں اضان ہوتی ہے کہ یہ کیا بلاوہ ہے سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں یہ بہرے ہیں کانوں سے اضان نہیں سنتے ہیں یہ بڑے بڑے ہارن سپیکر میناروں کے اوپر لگے ہوئے ان کو ان بے نمازیوں کو نظر نہیں آتے ہیں سب کو نظر آتا ہے اس لیے نبیوں کی میند سب سے پہلے یقینوں کا ٹھیک کرنا بنیادی نہ ہو تعمیر کہاں سے ہوگی اب سنو صحیح یقین کیا ہے صحیح یقین یہ ہے میں ایمان و یقین بنانے کی میند کروں گا ایمان و یقین کی دعوت دوں گا سنوں گا بولوں گا سوچوں گا میرا ایمان بنے گا اللہ پر اللہ کی قدرت سے ہونا میرا یہ یقین بنے گا جب میرے دل میں یہ یقین بنا تو پھر میرے عمل ٹھیک ہوں گے جب ایمان بنا عمل بنا اللہ راضی ہوگا خوش ہوگا اللہ راضی ہوا مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کرے گا یہ ہے صحیح یقین جو ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے اللہ و لیلذین آمنو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے ولی دوست کو کہتے ہیں ایمان کی محنت ہم کر لیں دوستی اللہ کر لے گا یہ قرآن کہتا ہے اللہ و لیلذین آمنو تو اب آپ بتاؤ کوئی دوست اپنے دوست کی زندگی بنایا کرتا ہے یا بگاڑا کرتا ہے وہ دوستی کیا ہوا جو زندگی بگاڑے تو ایمان بنائیں گے اللہ دوستی کرے گا اللہ دوستی کرے گا زندگی بنائے گا ان اللہ یدافع عن اللہین آمنو اللہ دفاع کرتا ہے مدافعت کرتا ہے ایمان والوں سے ایمان والوں پہ کوئی حملہ کرے دفاع اللہ کرتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے میرے ذمہ مجھ پر حق ہے ویسے اللہ پہ کسی کا کوئی حق نہیں یہ اللہ نے خود ہی اپنے ذمہ لے لیا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کی جب اللہ مدد کرے تو پھر کیا باقی رہ گیا تو ایمان والوں کو ہر مصیبت سے نجات دے گا اللہ ایمان والوں کو حقیقی عزت اتا کرے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے وَلَكِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے ہے یہ بات منافق نہیں جانتے تو ایمان والوں کو حقیقی عزت ملے ایمان والوں کو اللہ غالب کرے گا سر بلند رکھے گا قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم ہی سر بلند تم ہی اوچھے رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے ایمان والوں کو اللہ جل جلال محبوبیت مرجعیت سارے لوگوں کا محبوب بناوے گا لوگوں کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت بھر دے گا قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ ایمان والا اچھے عمل والا اللہ پاک ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ جب بندے سے محبت کرتا ہے اللہ پاک جبریل کو کہتا ہے یا جبریل اَنَا اُحِبُّ فُلَان فَأَحْبِبْهُ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر فَيُحِبُّهُ جِبریل اس سے جبریل محبت کرتا ہے ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَا پھر جبریل آسمان والوں کو پکارتا ہے کہ اللہ فلانے سے محبت کرتا ہے میں جبریل فلانے سے اسی بندے سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبُّو تم بھی اس سے محبت کرو فیحبہو اہل السماء پھر آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی پھر اللہ پاک اس کی مقبولیت محبوبیت مرجعیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا جمیل صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے بہت ہی عالی کارگزاری بیان کی گئی ہے تبلیغ اور ایمان کے بارے میں تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل پیراہ ہو جائیں اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے ہر حال میں جزاکاللہ ماشاءاللہ